اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے ساتھ ایک بڑی اچھی ریمیڈی لے کے آئی ہوں ہاتھ جو ہیں وہ سردیوں میں ہمارے بہت زیادہ رف ہو جاتے ہیں جو ہے وہ ان پر رنکلز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سکن بہت زیادہ بری لگتی ہے تو ایک بڑی افیکٹڈ ریمیڈی آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں ضرور ضرور اس کو آسمائیے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو یہاں پر جی ہم نے ویزلین میں دو چیزیں ایسی ملائیں گے ہم کہ آپ کو ہنڈرڈ کیا ون تھاؤزن پرسن ریزلٹ ملے گا یہ میری گارنٹی ہے آپ کو تو یہاں پر ہم نے ایک چھوٹا چمہ جو ہے وہ ویزلین کا لیا اور اس میں چھوٹا چمہ جو ہے وہ ہم اس میں میٹھا سوڈا ایڈ کریں گے جی ہاں میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا جو ہے وہ سکن پہ جب اپلائے ہم کرتے ہیں تو وہ ساری میل کچیل جو ہے وہ گن جو ہے وہ ڈسٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ اتار دیتا ہے اور ہماری سکن کو برائٹ کرتا ہے اور ایک فیرنس جو ہے وہ ہماری سکن کے اوپر آ جاتی ہے تو یہاں پر اس کی مکسنگ بڑی مشکل سے ہوگی لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی مکسنگ اچھے سے کرنی ہے جتنی اچھی مکسنگ کریں گے اتنا اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا تو یہاں پر جناب میں نے بڑی اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کی ہے اب جو دوسرا انگریڈین جو سیکرٹ انگریڈین اس میں جائے گا وہ ہے دہی جی ہاں دہی ایک چمچ آپ اس کا دہی کا ڈالیں گے اس میں اگر آپ کے پاس راو ملک ہے یعنی بغیر اُبالا ہوا جو دودھ نہیں ہوتا بغیر اُبلا ہوا دودھ کچھا دودھ جسے کہتے ہیں اگر وہ ہے تو وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن آپ اس کی جگہ جو ہے وہ آپ دونوں میں سے جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ مکسنگ کافی مشکل ہو جائے گی تو آپ نے جو ہے وہ اس کو اچھے سے جو ہے وہ آپ نے فنگر کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مکس کر لینا ہے کیونکہ سردیاں ہیں ویزلین جو ہے وہ ویسے بھی ہارڈ ہوتی ہے لیکن سردیوں کی وجہ سے جو ہے وہ موسم کی وجہ سے جو ہے وہ اور زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ایک بڑا زبردست سا مکسٹر جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے بہت زبردست آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا میرے ہاتھوں کی سکن بہت زیادہ رف ہوئی تھی اور میں نے صرف ایک بار میں استعمال کرنے کے بعد اتنی میری سکن جو تھی وہ اس میں ٹائٹنیس آ گئی تھی اور جو برائٹنیس تھی وہ تو پوچھے ہی مت جی اب جی میں آپ کو اس کے لگانے کا میتھڈ بتاتی کیونکہ آپ نے لگانا کیسے ہے آپ نے سرکولیشن میں مساج کرتے ہوئے سرکولیشن فارم میں مساج کرتے ہوئے اس میٹیریل کو اپنی ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ اپلائے کرنا ہے میں آپ کو اپلائے کر کے بتا رہی ہوں ایک ہاتھ میں میں آپ کو اپلائے کر کے بتا رہی ہوں تقریباً دو سے تین منٹ جو ہے وہ آپ نے اس کو کلوک وائز جو ہے گلائی کی صورت میں جو ہے وہ آپ نے اس کو جا ہے اس کو جو ہے وہ مساج کرنا ہے دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے مساج کرنے کے بعد آپ نے ایک شوپر لے لینا ہے چاہے تو یہ والا شوپر لے لیں اس کو ہاتھ کے اوپر آپ نے باندھ لینا ہے اور اگر نہیں تو یہ اس طرح کے یہ گلوز ملتے ہیں بازار سے آپ کو بہت ایزی لی فارمیسی سے تقریباً پانچ روپے کا دو مل جاتے ہیں تو آپ یہ رکھ لیں یا اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو شوپر جو ہے وہ بیسٹ ہمارے پاس اس کی آپشن ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو ہاتھ کے اوپر اچھے سے جو ہے وہ آپ نے لپیٹ لینا ہے اب آپ نے اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ آپ نے اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اب آپ دیکھیں گے جب آپ اس کو اتاریں گے تو آپ کے ہاتھوں کے اوپر نمی سی آئی ہوگی یہ دیکھیں جس طرح سے میری سکن کے اوپر سے آپ کو نمی سی ایک نظر آ رہی ہے اب یہاں پہ آپ نے جو ہے اس کو اچھے سے جو ہے وہ تقریباً ایک منٹ کا مساج جو ہے وہ دوبارہ سے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے وائپ کے ساتھ ساف کر لیں اور پہلے کپڑے کے ساتھ ساف کر کے اس کے بعد آپ نے تھنڈے پانی کے ساتھ اس کو واش